ہر روز قریب پندرہ سو فلائٹس یو ایس سے یورپ جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ایٹلانٹک اوشن کے اوپر صرف یہی خاص روٹ ہی استعمال کرتی ہیں یہ ایک طرح کا جہازوں کا انویزیبل ہائیوے ہے جس میں سارے جہاز ایک دوسرے سے ساٹھ کلومیٹر کی فاصلے سے آگے پیچھے اڑتے ہیں سائیڈ ویز ان کا فاصلہ 30 کلومیٹر جبکہ ایلٹیٹیوٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے سے صرف ایک ہزار فیٹ اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں یعنی قریب 305 میٹرز کبھی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا پھر کوئی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ملٹیپل جہاز آسمان میں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں ایسا خاص طور پر یو ایس سے یورپ کی فلائٹز میں دیکھا جاتا ہے جس میں اس انویزیبل ہائیوے کو استعمال کیا جاتا ہے پر سوال ہے کہ جب پورا آسمان خالی پڑا ہے تو پائلٹس یہاں ایک دوسرے کے قریب رہ کر انتہائی رسکی سیچوئیشن میں صرف اسی خاص روٹ کو ہی استعمال کیوں کرتے ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین جہازوں کے اس انویزیبل ہائیوے کو قریب سو سال پہلے ڈھونڈا گیا تھا نائنٹین ٹوئنٹی میں وسابرو اوشی نامی ایک جیپنیز میٹیرولوجس نے آسمان میں کئی ویدر بلونز ریسرچ کے مقصد سے بھیجے تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ تیس سے چالیس ہزار فیٹ کے ایلٹیٹیوٹ پر آسمان میں ایک انویزیبل طاقت ہے جو کہ بلونز کو انتہائی تیز رفتار سے ایسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے ان کی اس ریسرچ پر دنیا نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پھر پچیس سالوں کے بعد ورلڈ وار ٹو میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے دنیا نے جیپنیز سائنٹسٹ کی اس ریسرچ کو سیریس لینا شروع کر دیا اپریل نائنٹین فورٹی فائف میں چھے دوست پکنک منانے امریکن اسٹیٹ اوریگن گئے تو وہاں جنگل میں ان کو ایک بہت بڑا بلون پڑا ہوا نظر آیا انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں آ کر اس کو گھسیٹ تو لیا لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اصل میں یہ کیا خطرہ مول لینے جا رہے ہیں اس بیلون میں بوم لگا ہوا تھا جو ہلنے جلنے سے پھٹ پڑا اور چھے کے چھے دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پورے یو ایس میں اس قسم کے کئی اور انسیڈنٹس بھی ریپورٹ ہوئے انویسٹیکیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ یہ بیلونز دس ہزار کلومیٹر دور پیسفک اوشن کے اس پار جیپان نے لانچ کیے تھے صرف دو چار نہیں بلکہ جیپان نے نو ہزار کے قریب بیلون بومز لانچ کیے تھے جن میں سے تین سو اپنے ٹارگٹ یو ایس میں لینڈ ہوئے جیپان نے وصابرو اویشی کی ریسرچ کا فائدہ اٹھا کر یہ بیلونز لانچ کیے تھے جو تیز ہواوں میں بہتے ہوئے یو ایس تک جا پہنچے تب سے لے کر تیس سے چالیس ہزار فیٹ اوپر تیز ہواوں کے اس ٹنل کو جیٹ اسٹریمز کہا جاتا ہے قریب پورا سال ہی یہ ہوائیں میکسیمم دھائی سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ایسٹ کی طرف ٹریول کرتی ہیں ان کو نوڈرن ہیمی سفیر میں بھی نوٹس کیا گیا ہے اور صدرن میں بھی یہ ٹیوب کی شکل میں ٹریول کرتی ہیں جس کی چوڑائی کئی سو کلومیٹر جبکہ موٹائی چار کلومیٹر ہوتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی فکسٹ لوکیشن بھی نہیں ہے سائنستانوں کا ماننا ہے کہ پولز اور ایکویٹر میں ٹیمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے یہ تیز ہوایں پیدا ہوتی ہیں ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف ٹریول کرتی ہے تو جیٹ اسٹریمز پیدا ہوتی ہیں لیکن ایکویٹر سے نورتھ پول کی طرف اگر ہوا ٹریول کرے گی تو اس کو ساؤت سے نورتھ جانا چاہیے پر یہ جیٹ اسٹریمز ویسٹ سے ایزڈ کی طرف کیوں ٹریول کرتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ارث کی روٹیشن بتائی جا رہی ہے ہمارا ارث قریب سولہ سو کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے انٹی کلوک وائز ڈیریکشن یعنی ویسٹ سے ایزڈ کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے نوردرن اور ساؤترن ہیمی سفیر میں ان تیز ہواوں کو پولز کی طرف ٹریول کرنا چاہیے لیکن ارث کی روٹیشن ان کو ویسٹ سے ایزڈ ٹریول کرنے پر مجبور کر رہی ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین کوئسٹن کی طرف کہ ایٹلانٹک اوشن کے اوپر یو ایس سے یورپ جانے کے لیے ایک دن میں پندرہ سو جہاز صرف ایک ہی پاتھ کیوں استعمال کرتے ہیں نائنٹین ففٹی ٹو میں ائرلائن پائلٹس نے جیٹ اسٹریمز پہ دھیان دینا شروع کیا تھا جس طرح پیسیفک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریم پائی جاتی ہے اسی طرح یو ایس سے یورپ کے سفر کے دوران ایٹلانٹک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریمز موجود ہیں دورانے سفر پائلٹس جہاز کو جان بوچھ کر جیٹ اسٹریم کے اندر لے کر جاتے تھے کیونکہ دو سو پچاس کلومیٹر پر آر کی ہوائیں جہاز کو آگے کی طرف پوش کرتی تھی اس سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی تھی ٹربلنس بھی کم ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے فیول کی بھی کافی بجت ہوتی تھی اسی طرح اگر یورپ سے واپس یو ایس جانا ہو تو پھر پائلٹس کوئی بھی دوسرا روٹ استعمال کرتے پر جیٹ اسٹریم سے دور ہی رہتے کیونکہ اب یہ ہوائیں اپوزٹ ٹیریکشن میں ہوتی تھی جس سے جہاز پر الٹا اثر پڑتا تھا وقت گزرتا گیا اور ائرلائن انڈسٹری دیزی سے گروہ کرتی گئی تمام پائلٹس ایسٹ کی طرف جانے کے لیے اب جیٹ اسٹریمز کا استعمال کرنے لگے پر سب سے بڑا مسئلہ تھا جیٹ اسٹریمز کے اندر بڑھتی ہوئی ٹریفک کا جس سے ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے تھے یہ کام ائر ٹریفک کنٹرولر یعنی ایٹی سی کا ہوتا تھا کہ وہ ویدر کے حساب سے فلائٹس کا روٹ پلین بنائیں تاکہ جیٹ اسٹریمز کے اندر کوئی جہاز ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ لگے ریڈارز جہازوں کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس لوکیشن کے بیسس پہ کونسا پلین کتنے الٹیٹیوٹ پہ اور کتنی سپیڈ سے فلائے کرے گا یہ سب کچھ ائر ٹی سی ان کی لوکیشن جاننے کے بعد ہی مینج کر پاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ریڈارز کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ زیادہ سے زیادہ ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی رینج میں موجود جہازوں کی پوزیشن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی فرض کر لیں کہ نیو یورک ایٹی سی کے ریڈار کی رینج صرف اس سرکل جتنی ہے جس کا ریڈیس ایک سو اٹھائیس کلومیٹرز ہے جہاز اس سرکل سے باہر جاتے ہی ریڈار کی رینج سے غائب ہو جاتے ہیں تو اب ایٹی سی کو جہاز کی لوکیشن کا کیسے معلوم پڑے گا اوشن تو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر اٹھنے والے جہاز اپنی پوزیشن ہر چودہ منٹوں کے بعد سیٹلائٹ یا پھر ہائر ریڈیو فریکونسی کے ذریعے کنٹرول ٹاور کو پیش دے ہیں پر ان چودہ منٹوں میں تو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اسی لیے نائنٹین سکسٹی فائف میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا اس کو ناظرن ایٹلانٹک اورگنائزڈ ٹریک سسٹم یا پھر نیٹ اوٹی ایس کہا جاتا ہے اس سسٹم میں امریکہ اور یورپ جانے والی فلائٹس کے لیے ملٹیپل روٹ پارٹس بنائے گئے تھے جن کو ایٹلانٹک اوشن میں چار مین سینٹرز کنٹرول کرتے ہیں پہلا ہے نیو یورک اسٹیشن جو اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے نمبر پہ کینیڈا کا کینڈر نیو فاؤنڈ لینڈ ہے جو اس ریجن کو کنٹرول کرتا ہے سینہ مریہ اوشیانک کنٹرول اس حصے کو اور شینوک ندرن پارٹ کو نیٹ اوٹی ایس کے ٹوٹل چھے روٹس ہیں جن کے نام نیٹ اے سے لے کر نیٹ ایف تک ہیں ٹیک آف سے پہلے پائلٹس کو ان میں سے کوئی ایک روٹ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر دورانے پرواز بھی اگر کسی روٹ پہ زیادہ ٹریفک ہو تو ان کو ایک روٹ سے دوسرے روٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ روٹ خاص طور پہ ایسے بنائے گئے ہیں جس سے ٹریفک سپلٹ ہو جائے اور یورپ جانے والے جہازوں کو ٹیل ونڈ مل سکے ٹیل ونڈ اس کو کہتے ہیں جو جہاز کے پیچھے سے آ کر اس کو پوش کرتی ہے ان روٹس کو مزید ایفیشنٹ بنانے کے لیے دن میں دو مرتبہ ویدر سیٹلائٹس کی مدد سے جیٹ اسٹریمز کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے اور پھر اس حساب سے روٹس کو اپٹیمائز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس لائیو ونڈ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ پہ یو ایسے ہے رائیڈ پہ یورپ اور بیچ کا یہ سارا ایٹلانٹک اوشن ہے سی لیول پہ دیکھا جائے تو ایٹلانٹک اوشن کے سینٹر میں ٹونٹی ٹو کلومیٹر پر آر کی ونڈ سپیڈ ہے یہ پورا وائٹ پورشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں جیٹ اسٹریم ہی ہے جو یو ایسے سے یورپ تک پھیل رہی ہے نیٹ اوٹی ایس کے چھے روٹس کو اس جیٹ اسٹریم کے اندر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ اگر پانچ یا دس منٹوں تک پلین کی لوکیشن ایٹی ایس کو اپ ڈیٹ نہ بھی ہو تو پلین کا آٹو پائلٹ سسٹم نیٹ اوٹی ایس کے روٹس کی کنڈیشن کے مطابق اپنی سپیڈ، ایلٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ منٹین رکھ سکے یہی وجہ ہے کہ یورپ جانے والے پلینز ہمیں صرف اسی روٹ پہ فلائے کرتے دیکھتے ہیں اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے آئیے لائف پلین ٹریکر کا رخ کرتے ہیں جبکہ واپس آنے والے پلینز اس جیٹ اسٹریم سے بہت دور دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین اس کونسپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی میں نے کوشش تو بہت کی ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں